سبحان اللہ اگر یہ اوپر نہ ہوتا نیچے کنکریٹ کی گلی ان پیسوں سے بن جاتی تو یہ رسول اللہ زیادہ کچھ نہ ہوتے اور حضورﷺ کی امت کو زیادہ نفع نہ ہوتا اور یہ ملاد کے نام پہ ہو جاتا لیکن نیچے کچھی گلی ہے اور وہ کہتے ہیں یہ حکومت کی ذمہ داری ہے اور ہم نے اوپر گلی اوپر گھوٹا کناری بھی کی ہوئی ہے اور اسے چراغاں بھی کیا ہوئے ہیں اور اس کے اوپر فانوس بھی لٹکائے ہوئے ہیں اور لاکھوں پر اس گلی کو سجاتے ہوئے ہم نے لگا دیا لیکن اگر وہ اگر ہم پکی کر لیتے گلی تو وہ زیادہ اچھا نہ تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ ایک مسئلہ قتم ہو جاتا لیکن وہ نہیں کریں گے یہ کریں گے ہم نے اپنی ترجیحات اپنی مرضی سے مقرر کی ہوئی ہے تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو اپنی دین دیا ہے اس کی خالفوں آج کل تو یہ بھی بڑا ڈر لگا رہتا ہے کہ فتوے ایک دم جو ہے وہ توجہ ہو جاتے ہیں اور کافر سے نیچے تو چھوڑتے ہی نہیں لیکن یہ دکھڑے ہیں ہمارے میں کہتا ہوں گلیاں سجاتے ہو دل ویران نہ رہے میں کہتا ہوں چراغاں کرتے ہو مکانوں کی چھتوں پہ کرو میں اس کا انکار نہیں کرتا لیکن دل کی گلیوں میں اندھیرہ نہ رہے اور تم جھنڈیاں لگاتے ہو حضور کے نام کی ایک ایک پرد پہ دل کے ایک ایک پرد پہ نام محمد کی چھنڈی بھی لگا ہو اور میں نے الحمدللہ جگہ جگہ ملاد کے موسم میں اس مرتبہ توجہ دلائی کہ آپ اس طرح کریں کہ اپنے محلے کے اندر فرست بنائیں اپنی گلی کے اندر فرست بنائیں اللہ تعالیٰ نے یہ نظام لکھا ہوا ہے غربت کے زمانے کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک گلی کے اندر بیس یا پچیس گھر ہیں تو ایک دو گھر والوں کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے فرازہ جو ہے وہ مالہ مال کیا ہوتا ہے باقی جو ہے وہ پوری گلی کے لوگ غریب ہو سکتے ہیں لیکن وہ ایک آتا آدمی اللہ تعالیٰ وہاں ہی رکھا ہوتا ہے ایک پورا گاؤں ہے دیات ہے اور بڑا غریب دیات ہے لیکن وہاں بھی کچھ پانچ دس پندرہ زمیدار ہوتے ہیں یا کچھ لوگ مالی طور پر مستحاکم ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا ہے وہ جو پانچ دس لوگ ایک بستی میں امیر ہیں ایک گلی کے اندر پندرہ یا بیس گھر ہیں تو سارے غورہ باقے گھر ہیں تو دو تین گھر جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازہ ہوا ہے تو وہ دو تین گھر یا اس گاؤں کے اندر جو ہے وہ دس بارہ لوگ وہ سوچیں کہ ہمیں سرخاب کے پر لگے ہیں کہ ہمیں دولت زیادہ دی گئی ہے عقل و فہم کی وجہ سے بھی دولت زیادہ نہیں ہوتی میاں صاحب فرماتے ہیں بے وکوفان دے نوکر ویکھے دانش مند سے آنے ایسا بھی ہوتا ہے یہ اللہ کی تقسیم ہے وہ جس کو عطا کر گئے تو اب جس کو دولت زیادہ دی گئی ہے وہ سوچے کہ مجھے کیوں زیادہ دی گئی ہے علماء نے کہا کہ جس کو کوئی زیادہ فرابانی دی گئی ہے اس کا جو ہے وہ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ جو گائے ہے اور بھینس ہے اس کا دودھ اس کے بچے کی ضرورت سے زیادہ ہوتا تو باقیوں کے لئے بھی حلال قرآن دیا گیا کہ وہ نفع پہنچائے جس کو مال اس کی ضرورت سے زیادہ دیا گیا ہے تو وہ اس مال کے ذریعے اپنے کم از کم رشتداروں میں اور اپنے محلے میں اپنی گلی میں کم از کم دیکھے اور میلاد کے موسم کے اندر وہ غور کرے کہ میری گلی میں پندرہ گھر ہیں اس میں کوئی غریب ہے تو آج میلاد کے دن ایسا نہ ہو کہ آج بھی وہ غربت میں دن گزارے اگر اس کو آپ ایک مہینے کا راشن دے دیتے ہیں اور ساتھ لکھ کے چٹ اس کے اندر ڈال دیتے ہیں میلاد مبارک اور درود پڑتا رہے گا اور حضور علیہ السلام کا صدقہ کھاتا رہے گا تو کتنا اچھا ہو